مغرب کے 29 ممالک چین کی بڑتی دفاعی طاقت سے خوف زدہ ہو گئے نیٹو سربراہ کا کہنا ہے کہ چین کامل دخل یورپ اور شمالی امریکہ تک پہنچ گیا ہے ہمیں چین کی بڑتی طاقت سے ہر صورت نمٹنا ہوگا مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کے سربراہ جین سٹالٹنبرگ نے لندن میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم چین کو اپنا مخالف نہیں بنانا چاہتے لیکن ہمیں چین کی بڑتی قوت سے نمٹنا ہوگا سٹالٹنبرگ کا کہنا تھا کہ چین کی بڑتی طاقت اور اس کے میزائل جو کہ یورپ سمیت امریکہ کو بھی نشانہ بنانے کی طاقت رکھتے ہیں اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ نیٹو اتحادیوں کو اس مسئلے سے مل کر نمٹنا ہوگا نیٹو اتحاد کے 29 ممالک کی دو روزہ کانفرنس لندن میں ہو رہی ہے جس میں میمبر ممالک چین کی پالیسیوں سے نمٹنے کے حوالے سے لاحے عمل پر غور کر رہے ہیں نیٹو سیکریٹری جنرل کا کہنا تھا کہ چین کی بڑتی ہوئی دفاعی طاقت تمام اتحادی ممالک کیلئے دفاعی مضمرات رکھتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ چین کا دنیا میں دوسرا بڑا دفاعی بجٹ اور اس کی حالیہ دفاعی ترقی خصوصاً مزائل یورپ اور امریکہ کیلئے خطرہ ہیں نیٹو سربراہ کا کہنا تھا کہ جنرل وحیرہ چین کے بہتنازع جزائر میں متعدد ممالک کے احتجاج کے باوجود چین نے وہاں اپنے جہاز بھیج کر اسکری قوت کا مظاہرہ کیا سٹولٹن برگ کا کہنا تھا کہ نیٹو اتحاد کی دفاعی پہنچ یورپ اور شمالی امریکہ تک محدود ہے جبکہ چین کا عمل دخل یورپ اور شمالی امریکہ کے کناروں تک پہنچ گیا ہے موسیقی